ہلو فرنس عیسائی نے کہا میں مصر کی راجدھانی کاہیرہ کا نباسی ہوں میرا باپ دلال تھا اس کے پاس کافی پیسہ ہو گیا اس نے مرنے کے بعد میں نے بھی وہی ویعاپار آرم کیا ایک دن میں اناج کی منڈی میں اپنے دینک ویعاپار کے لیے گیا تو مجھے اچھے کپڑے پہنے ایک آدمی ملا اس نے مجھے تھوڑے سے تل دکھا کر پوچھا کہ ایسے تل کیا بھاؤ بکتے ہیں میں نے کہا ان کا ملے سو مدرہ پرتیمن ہے اس نے کہا کہ تم انہیں اس ملے پر بیج دو اور خریدنے والا مل جائے تو اسے میرے پاس لے آنا میں فلا سرائے میں ٹھہرا ہوں میں نے بھیاپاریوں سے مول بھاؤ کیا تو انہوں نے کہا کہ ہم ایک سو مدرہ پرتیمن پر سارے تل خرید لیں گے میں اس سرائے میں گیا جہاں کا پتہ مجھے دے دیا گیا تھا اور بھیاپاری نے گودام کھلوا کر اپنا مال تلوایا وہ ایک سو پچاس من نکلا مال گدھوں پر لدوا کر میں نے منڈی کے پیاباریوں کو دیا اور ان سے اس کا ملے لے کر سرائے میں گیا اور ساڑھے سولہ ہجار مدرہے اس کے آگے رکھی اس نے کہا کہ دس مدرہ پرتیمن کے حساب سے ڈیڑھ ہزار مدرہے تو تمہاری ہی ہوئی تم انہیں لے لو اور باقی پندرہ ہزار مدرہے بھی اپنے پاس رکھو ضرورت پڑھنے پر میں تم سے لے لوں گا یہاں کہہ کر وہ اپنے نگر کو چلا گیا یہاں کہہ کر وہ اپنے نگر کو چلا گیا ایک مہینے بعد میرے پاس آ کر بولا کہ میرا روپیہ تمہارے پاس ہے میں نے کہا روپیہ تیار ہے کہے تو ابھی دے دوں لیکن آپ گھوڑے سے تو اترئیے اور کچھ کھا پی کر تازہ دم ہو جائیے میں نے کہا مجھے ایک ضروری کام سے فوراں جانا ہے تم روپیہ نکلوا رکھو میں تھوڑی دیر میں لوٹ کر تم سے لے لوں گا میں نے روپیہ نکلوا لیے لیکن وہ لوٹ کر نہ آیا ایک مہینے تک اس کی پرتیخشہ کرنے کے بعد میں نے اس کی رکم کو سرکشہ پروک تہکانے میں رکھا تین مہینے بعد وہ مجھے پھر دکھائی دیا میں نے اس سے کہا کہ آپ اپنے رکم تو لے لیجیے اس نے ہس کر کہا جلدی کیا ہے لے لوں گا میں جانتا ہوں کہ میرا دھن ایماندار آدمی کے پاس ہے یہ کہہ کر وہ پھر چلا گیا ایک ورش بعد وہ پھر دکھائی دیا تو میں نے کہا اب تو آپ اپنا پیسہ لے ہی لیجیے اگر آپ اسے اس بیچ بیاپار میں لگاتے تو اچھا منافع کماتے خیر اب میرے گھر چل کر بھوجن کرے اور روپیہ لے اس نے کہا اچھا چلتا ہوں کین تو بھوجن میں کوئی وشیش آیوجن نہ کرنا میں نے اس کے سامنے بھوجن رکھا وہ باہے ہاتھ سے کھانے لگا میں نے یہ بھی دیکھا کہ وہ ہر کام باہے ہاتھ سے کرتا تھا مجھے یہ دیکھ کر اس کا کارن جاننے کی اُتھکنٹا ہوئی میں نے سوچا کہ یہ بیقتی بڑا سب्य اور سوسنسکرود ہے اس سے اس بات کا کارن پوچھو تو یہ برا نہ مانے گا اسی لیے جب ہم لوگ بھوجن کر چکے اور نوکر ہمارے بھوجن کے برطن لے گئے تو ہم لوگ دوسرے دالان میں جا بیٹھے میں نے اس کا پان آدھی سے ستکار کیا اور یہ چیزیں بھی اس نے بائے ہاتھ سے لی میں نے اس سے کہا اگر آپ ناراض نہ ہوں تو ایک بات پوچھو کیا کارن ہے کہ آپ جو بھی کام کرتے ہیں بائے ہاتھ ہی سے کرتے ہیں داہینے ہاتھ سے کچھ بھی نہیں کرتے یہاں تک کی کھانا بھی آپ نے بائے ہاتھ سے ہی کھایا اس نے یہ سن کر تھنڈی ساز بھری اور آستین اُلٹ کر داہینہ ہاتھ جو ہمیشہ لمبی آستین سے ڈھکا رہتا تھا مجھے دکھایا میں نے دیکھا کہ اس کا داہینہ ہاتھ کلائی سے گائب ہے میں نے پوچھا کہ آپ کا ہاتھ کیسے کٹا تو وہ دکھی ہو کر رونے لگا پھر اس نے اپنے کہانی سنائی اس نے کہا میں بغداد کا رہنے والا ہوں میرا پتا وہاں کے پرموک رئیسوں میں سے تھا میں نے مصر دیش کی بڑی پرشنسہ سنی تھی اور اسے دیکھنا چاہتا تھا پھشیش تھا مصر کی راجدانی کاہیرہ کو دیکھنے کی میری بڑی اچھا تھی جب تک میرا باپ زندہ رہا اس نے مجھے مصر کو جانے کی انومتی نہ دی جب اس کا دہانت ہو گیا تو میں سوطندر ہو گیا اور میں نے بہت دنوں کی اچھا کی پورتی کرنا چاہی میں نے بغداد اور موسیل کی بہت سی ویاپاروستویں خریدی اور مصر کی اور چل دیا کاہیرہ پہنچ کر میں ایک سرائے میں اترا اس سرائے کا نام مسرور تھا دو چار دن بعد میں نے قرائے پر ایک گھر اور ایک گودام لیا میں نے سیوک بھی رکھے اور ان سے کہا کی بازار سے میرے کھانے کے لیے کچھ لے آؤ انہوں نے نانا پرکار کے وینجن میرے سامنے لا کر رکھے میں نے بھوجن کر کے شہر کی درشنی مسجدے کیلے آدھی دیکھے اور سارا دن سیر سپاٹے میں بٹایا دوسرے دن میں اچھے کپڑے پہن کر اپنی کٹریوں سے دو چار تھان نکال کر انہیں بازار لے گیا تاکہ ان کے ملیقہ انمان کرو میرا آگمن پہلے ہی لوگوں گھو گیاد تھا اسی لیے میرے پاس کئی دلال آ گئے انہوں نے میرے تھان باجازوں کو دکھائے اور انہیں بیج جالا میں روز تھوڑا تھوڑا مال پازار لاتا اور وہ بگ جاتا کن تو میرا گھر پازار سے بہت دور تھا اور مجھے مال لانے کی مصدوری کافی پڑ جاتی تھی اسی لیے دلالوں نے مجھے سلا دی کہ یدی تم ہم پر وشواس کرو تو ہم تمہیں اچھی ترکیب بتائے تم اپنا سارا بیشنے والا مال ان ویپاریوں کی دکانوں میں رکھوا دو ہر سبتہ صرف ایک دن سوموار یا گروار کو بازار آیا کرو اور ویپاریوں سے اپنے بکے ہوئے مال کا دہام لے لیا کرو اس میں تمہاری روز کی مزدوری بھی بچے کی اور سمیں بھی اس خالی سمیں میں تم نیل ندی یا انیہ سندرستانوں کی سیر کر کے جی بہلایا کرو میں نے یہ سوکار کر لیا میں دلالوں کو اپنے گھر لے گیا اور ایک بار ہی انہیں سارا بکنے والا مال دے دیا وہ مال کو لے کر میرے ساتھ بازار آئے اور سارا مال ویپاریوں کی دکانوں پر رکھوا دیا انہوں نے مجھے میرے مال کی رسید لکھ دی اور میں نے بھی لکھ کر دے دیا کہ میں مہینے مہینے آ کر بکے مال کا دام وصول کیا کروں گا یہ سب کر کے مجھے بڑا سنتوش ملا اور میں نے اپنے کچھ سمو ویسکوں سے مطرتہ کر کے ان کے ساتھ گھمنا فرنا شروع گیا اکثر میں ان کے ساتھ بازار بھی جاتا اور وہاں کے مول بھاو کو دیکھ کر گیان اور منورنجن پرابت کرتا ایک دین میں بدر الدین ویپاری کی دکان پر بیٹھا ہوا تھا ایک اتینت سمبرانت ستری جو قیمتی پوشاک اور ترہ ترہ کے زیور پہنے تھی اور جس کے ساتھ کئی صاحب ستری سیوکائے بھی تھی آ کر میرے پاس بیٹھ گئی مجھے اچھا ہونے لگی کہ وہ اپنے چہرے سے نکاب اٹھائے تو میں نیتر سوک اٹھاؤں اس نے میری اس اچھا کو سمجھ لیا اور بہانے سے دوکشن کے لیے نکاب کو جھٹکے سے اٹھا دیا میں اس کی انوپم روپ کو دیکھ کر تھگا سا رہ گیا اس نے بدردین سے سادھارن کشلکشیم پوچھنے کے بعد ایک زری کا تھان مانگا اس نے ایک تھان دکھایا جو اس سندری کو پسند آیا اس نے پوچھا یہ تھان کتنے کا ہے میں اسے لے جاؤں گی اور کل اس کا دام پچھوا دوں گی بدردین نے کہا تھان چھزار چھ سو مدراؤ کا ہے کنٹو یہ ان کا مال ہے اور میں نے ان سے وعدہ کیا ہے کہ ان کے بکے ہوئے سارے مال کی قیمت آج ہی انہیں دوں گا اگر میرا مال ہوتا تو مجھے چنتہ نہیں تھی آپ جب بھی چاہتی اس کا دام دے دیتی اس طریقے نے کہا آپ ایک دن کے لیے بھی نہیں ٹھہر سکتے بدردین نے کہا کہ مجبوری ہے مجھے آج ہی ان کے مال کی قیمت دینی ہوگی وہ سندری اس پر ناراض ہو گئی اس نے تھان بدردین کے سامنے پھیک دیا اور بولی تم ویاپاری لوگوں میں سبیتہ اور شیل بلکل نہیں ہوتا تم اپنے علاوہ کسی کو وشواس نہیں کرتے یہاں کہہ کر وہ تمک کر اٹھ کھڑی ہوئی اور دکان سے چل دی وہ کچھ ہی دور گئی تھی کہ میں نے پکار کر کہا کہ آپ آئیے اور میں آپ کو کش پہچائے بغیر سودا کر لوں گا وہ سری لوٹ آئی کیونکہ کہ اسے یہ معلوم تو تھا کہ مال کا مالک میں ہوں میں نے وہ تھان اسے دے کر کہا کہ آپ اسے شوق سے لے جائے یہ آپ ہی کا ہے چاہے دام دے یا نہ دے وہ یہ سن کر پرسند ہوئی اور بولی کہ بھگوان آپ کو دھنی اور سکھی رکھے میں نے اس سے چپکے سے کہا لیکن آپ کو تھان لے جانے کے پہلے یہ کرنا ہوگا کہ مجھے آپ اپنے انوب روپ کا رساسوادن کرنے دے اس نے اپنے مخ پر پڑی ہوئی جالی کی نکاپ ہٹا دی میں پہلے سے بھی ادھک چکیت رشتی سے اسے ٹک ٹکی باندھ کر دیکھنے لگا اس نے کچھ شنوں کے بعد نکاپ پھر ڈال دیا اور تھان اٹھا کر چلی گئی میں کچھ دیر تک اواک اور بھرمیت سب بیٹھا رہا میں پھر میں نے بیاباری بدردین سے پوچھا کہ یہ اسری کون ہے اس نے کہا کہ وہ اموک بیاباری کی پتری ہے اس کے پتہ کے پاس اسنگ کے دھن تھا اس کا دھیان تھو گیا ہے اور وہی ساری سمپتی کی سوامینی ہے میں کچھ دیر میں اٹھ کر اپنے نواز تان پر پہنچا کنتو اسی سندری کے دھیان میں نمک نہ رہا میں نے بھوجن بھی نہیں کیا اور رات بھر اس کی موہینی چوی میری آنکھوں کے سمائی رہی دوسرے دن میں پھر بازار گیا اور اپنے مطر بدردین کی دکان پر جا بیٹھا مجھے پہنچے کچھ ہکشن بیٹے تھے کہ وہ مجھے بھروسہ تھا اور آپ نے بیکار ہی اتنی جلدی دام پہنچانے کا کشت کیا وہ بولی کہ یہ ٹھیک ہے کنتو لین دین میں خرابن اچھا رہتا ہے یہ کہ کر اس نے 6600 مدرائے کی تھیلی مجھے دی اور میرے پاس بیٹھ گئی میں نے کچھ شنوں میں جب بدردین رشت ہو گئی ہے اتیو اور دکھی ہوا کچھ دیر بعد میں بھی وہاں سے اٹھ نیرد دیش ہی ایک اور چل دیا کافی دور جا کر جب ایک گلی میں پہنچا تو کسی نے میری پیٹ پر ہاتھ رکھا میں نے پلٹ کر دیکھا تو وہ اسی زندری کی ایک سیوی کا تھی مجھے اسے دیکھ کر خوشی ہوئی اس نے دیرے سے کان میں کہا کہ میری مالکین تم سے بات کرنا چاہتی ہے اور تمہیں بلا رہی ہے میں ترنت اس پریچارکہ کے ساتھ ہو لیا تھوڑی دور جا کر دیکھا کہ وہ سندری ایک سراف کی دکان پر بیٹھی ہے وہ میری پرتکشا ادھیرتہ پروک کر رہی تھی اور اس نے مجھے تورنت ہاتھ پکڑ کر اپنے سمی بٹھا لیا اور بولی تم ہی میرے پریم میں ویاکل نہیں ہو میری بھی یہی دشا ہے کن بدردین کے سامنے یہ کہنا اچھت نہیں تھا اس نے کہا کہ یاد تو تم میرے گھر چلو کیا میں تمہارے گھر آو میں نے کہا میرا قرائے کا مکان تمہارے آگمن کے یوگی نہیں ہے میں ہی آ جاؤں گا اس نے کہا ٹھیک ہے کل بدوار ہے تیسرے بہر تم امک گلی میں آ کر امک ویاپاری کا مکان پوچھنا میں بہی ملوں گی میں گھر آ گیا وہ دن اور رات بیچینی سے بتائی دوسرے دن صویرے ہی میں نے بڑھیا کپڑے پہنے نشجت سمیہ پر ایک تھیلی پچاس اشرفیوں کی اپنی کمر میں بان کر اس سندری کی بتائی ہوئی گلی میں پہنچا میں نے ایک آدمی سے اس کا مکان پوچھا تو اس نے بتا دیا میں نے اپنے کرائے کے اٹھ کے چالک کو کرایا دے کر کہا کہ کل صبح یہی سے مجھے لے جانا اور میرے گھر پہنچا دینا گھر کے دروازے پر جا کر تالی بجائی تو دو گلام لڑکوں نے دروازہ کھلا اور کہا کہ اندر آئیے مالکین آپ کی راہ دیکھ رہی ہے اندر گیا تو دیکھا کہ سات سیڑھی اوچے فرش کی ایک وشال بارہ دری ہے جس کے چاروں اور جالی کا گھیرہ ہے اس کے آگے ایک فولوں کا باغ تھا اس کے علاوہ کئی گھنے ورکش بھی اس بھون میں تھے کئی فلوں سے لدے ہوئے پیڑ بھی تھے جن پر پکشی کل تھے اور ان میں اجگر کے مک کی آکروتی کے پرنالے بنے تھے جن سے پانی باغ میں گرتا تھا پانی بھی سپٹک منی کی بھاتی سوچھ اور اتینت نرمل تھا دونوں گلام مجھے ایک مکان میں لے گئے جو اتینت سندر تھا اور اس میں بھاتی بھاتی کی سجاوٹ کی چیزے رکھی تھی وہاں ایک گلام میرے پاس رہا اور دوسرا دوڑ کر اپنی مالکین کو خبر کرنے کے لئے گیا کچھ ہی دیر میں وہ سندری ہنس جیسی مند اور شالین گتی سے چلتی ہوئی آگئی اتینت ملیوان وستر پہنے تھی اور سر سے پاؤ تک زیورو سے لدی ہوئی تھی اسے دیکھ کر میں خوشی سے پاگل ہو گیا وہ ابھی مجھے دیکھ کر اتینت پرسند ہوئی ہم دونوں ایک دالان میں بیٹھ کر باتیں کرنے لگے کچھ دیر میں بھوجن بن گیا ہم دونوں نے ساتھ ہی بھوجن کیا اور پھر باتیں کرنے لگے تھوڑی پریمی کا بھی اپنے ہاں باؤ اور اپنے مدھور گاین سے میری پرسند بڑھاتی رہی اس طرح ساری رات آنن سے بھی تھی سویرہ ہوا تو میں نے پچاس اشربیوں کی تھیلی چھپکے سے گاو تکیے کے خلا گلاف کے اندر رکھ دی اور اس کے پاس سے اٹھ کر کہا کہ اب میں چلتا ہوں اس نے پوچھا کہ اب کب آوگے میں نے کہا کہ آج شام کو پھر آوں گا وہ ہسی خوشی مجھے دوار تک پہنچا گئی سواری کے لیے اٹھ والا دروازے پر میری پردیش کر رہا تھا اٹھ پر بیٹھ کر میں اپنے گھر آیا اور شام کو مجھے پھر اسی مکان پر پہنچا دینا اپنے گھر سے میں نے ترہ ترکی کھا دے وسطوے اس سندری کے گھر بجوائی شام کو نشجت سمیہ پر اٹھ والا آیا میں نے اور پچاس اشرفیوں کی تھیلی کمر سے باندی اور اپنی پریمی کا کے ساتھ ساری رات بتا کر صبح پھر چپکے سے وہ تھیلی اس کے پاس چھوڑ کر بیدا ہوا اسی طرح میں کافی سمیہ تک اس کے یہاں جاتا رہا اور روزانہ پچاس اشرفیوں کی ایک تھیلی اس کے پاس چھوڑ آتا کچھ ہی سمیہ میں میرا سارا دھن سما دھو گیا اور میں اس کے یہاں جانا چھوڑ دیا دھنا بھاؤ میں میری پوری حالت ہو گئی اور میری سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ کیا کرو ایک دن سویرے کے سمیہ میں شاہی قلعے کے پاس گھومنے گیا وہاں کافی بیٹ بار تھی اچانک میں نے دیکھا کہ ایک آدمی گھوڑے پر سوار آ رہا ہے اور اس کی جین سے ایک لمبی دور کے سہارے ایک مدراؤ کی تھیلی لٹک رہی ہے سیوگ سے ایک لکڑ ہارا اس کے سمیب سے نکلا اس نے لکڑیوں کی خروت سے بچنے کے لیے گھوڑے کا رکھ یکا یک فیرہ اس سے وہ تھیلی میرے بلکل پاس آگئی میں نے لالش میں آ کر تھیلی کو جھٹکے سی اپنے قبضے میں کر لیا سوار نے جب دیکھا کہ تھیلی قائب ہے تو اپنی تلوار میان کے اندر رکھے ہوئے ہی اسے میرے سر پر مارا میں گر پڑا آس پاس کے لوگ اس سوار کو برا بھلا کہنے لگے کہ تم نے اس بیچارے کو کیوں مارا اس نے کہا تم لوگوں کو کچھ نہیں معلوم یہ چور ہے اور اس نے میری تھیلی چُرائی ہے میرے دربھاگ سے اسی سپائیوں کا گشت آ پہنچی گشت کے مکیہ یعنی دروگا نے پوچھا کہ بھیڑ کیوں لگائے ہو سوار نے اپنی تھیلی کے کھونے کی بات کہی دروگا نے پوچھا کہ تمہیں کسی پر شک ہے یا نہیں تو اس نے میری اور اشارہ کر کہ کہ تھیلی اس آدمی نے چُرائی ہے دروگا نے پوچھا تو میں نے انکار کیا پھر بھی سوار نے زور دے کہا کہ چور یہی ہے اب دروگا نے سپائیوں کو آدیش دیا کہ میری تلاشی لی جائے میری تلاشی لی گئی تو تھیلی میرے پاس سے نکلی دروگا نے سوار سے کہا کہ اگر یہ تھیلی تمہاری ہے تو کچھ پہچان بتاؤ جس سے صد ہو سکے کہ تھیلی تمہاری ہی ہے اس نے ایک وشیش پرکار کے سکھوں کے نام لے کہا کہ اس تھیلی میں اس پرکار کے بیس سکھے ہے تھیلی کو کھول کر دیکھا گیا تو اس پرکار کے بیس سکھے نکلے دروگا نے تھیلی سوار کو دے دی اور مجھے پکڑ کر کازی کے سامنے پیش کر دیا کازی نے آدیش دیا کہ اس کا داہینہ ہاتھ کٹ دو کیونکہ چوری کی یہی سزا ہے چنانچہ میرا داہینہ ہاتھ کٹ دیا گیا پھر کازی نے کہا کہ یہ تو چوری کا دنڈ ہوا اس نے جھوٹ بھی بولا تھا تو اسی لئے جھوٹ کے دنڈ سروپ اس کا ایک پاؤ بھی کٹا جائے اب میں نے اس سوار کے جو گوا کے طور پر پاؤ پکڑے اور انونہ کی کہ کافی سزا مل چکی ہے اب اس نئی سزا سے مجھے بچاؤ اس مجھ پر دیا آئی اور اس نے کازی سے کہا کہ میں اپنا بھی یوگ واپس لیتا ہوں اسے جھوٹ بولنے کا دنڈ نہ دے ادیو کازی نے پاپ کٹنے کا عدیش واپس لے لیا سوار واسطوں میں بھلا آدمی تھا اس نے بہت حیلی مجھے دے دی اور کہا تمہارے ویبھار اور صورت شکل سے یا نہیں معلوم ہوتا کہ تم پر ضرور کوئی ایسی وپتی پڑی ہوگی کہ تم نے ایسا کام کیا یہاں کہہ کر وہ اپنی راہ چلا گیا وہاں جو لوگ تھے وہ مجھ پر دیا کر کے ایک گھر میں چلے گئے وہاں انہوں نے مجھے کچھ کھانے پینے کو دیا ایک گلاس شراب پلائی اور میرے ہاتھ میں دواء لکھا کر خون بند کرنے کے بعد اس پر پٹی باندی بار تمہاری کیا دشا ہے میں نے ساری گھٹنا کو چھپانے کا نیرنے کیا اور کہا کہ میرے سر میں بہت درد ہو رہا ہے اس لئے تڑپ رہا ہوں وہ بولی یہ تم بہانہ بنا رہے ہو تمہیں کوئی اور کشت ہے کئول سر درد سے تم ایسے تڑپنے والے نہیں ہو کچھ جھوٹ بولوگے یا حال چھپاؤگے تو میں سمجھوگی کہ تمہیں مجھ سے بلکل پریم نہیں اور ابھی تک جو پریم پردشن کرتے تھے وہ کھول ڈھونگ تھا میں نے اور رو کر کہا پریت تم مجھ سے میرا حال نہ پوچھو میرا حال ایسا نہیں ہے کہ بتا جا سکے کم سے گیا شام ہوئی تو اس نے کہا چھلو ہم لوگ بھوجن کر لے میں نے سوچا کہ داہینہ ہاتھ تو ہے نہیں بھوجن کیسے کروں گا اسی لئے میں نے کہا کہ مجھے بھوک نہیں ہے اس نے کہا بڑے کھیت کی بات ہے کہ تم اتنے پیڑیت اور دکھیت ہو کہ بھوجن بھی نہیں کرتے اور پھر بھی مجھ سے اپنا حال چھپا رہے ہو اچھا یہ شراب پیو میں نے شراب کا پیالہ بھائے ہاتھ سے پکڑا اور آسو بہاتے ہوئے شراب پینے لگا میری پریمیگا نے پوچھا تم کیوں تھنڈی ساسے لے رہے ہو اور کیوں تمہاری آسو سے آخو سے آسو بہ رہے ہے میں نے کہا کہ میرے ہاتھ میں سوجن ہو گئی ہے اس میں بہت درد ہو رہا ہے اس نے کہا کہ میں دیکھو کیا ہو گیا ہے تمہارے ہاتھ میں اس پر میں نے کچھ نہ کہا اور پیالے کی ساری مجھے سوتا جان کر میری پیڑا کا بھیج جان چاہا اور آسو نے اُلٹ کر دیکھا تو میرا داہینہ ہاتھ کٹا ہوا پایا اسے بہت تاجب اور دکھ ہوا میں جاگ تو اسے بہت اداس اور دکھی دیکھا اس نے مجھ سے یہ نہیں کہا کہ میں تمہارا ہاتھ دیکھ چکی ہوں شاید وہ سوچ رہی تھی کہ میں اس بات سے برا مانوں گا لیکن اس نے اپنے سیوکت سے کہا کہ ترنت مرگ کی گاڑی یخنی تیار کرو انہوں نے تھوڑی ہی دیر میں یخنی بنا دی اسے پی کر میرے شریر میں شکتی آئی اور میں وہاں سے چلنے کے لئے اٹھ کھڑا ہوا میری پریمیکا نے میرا دامن پکڑ لیا وہ کہنے لگی میں تمہیں اس دشا میں جانے نہ دوں گی تم مجھ سے اپنے درباگ اور دکھ کا کارن نہیں بتاتے پھر بھی میں جانتی ہوں کہ تمہاری دشا میرے ہی کارن ہوئی ہے مجھے اس سے جو پشتہ تاب ہو رہا ہے اسے تم نہیں سمجھ سکتے میں اس صدمے کو جیل نہیں سکوں گی اور میرا آنت سمی نکٹ ہی سمجھو اب تم وہی کرو جو کرنے کو میں تم سے کہوں یا کہ اس نے اپنے سیوکوں سے کہا کہ محلے کے پولیس دروگا اور کچھ ماننی یا نواصی کو بلاؤ ان کے آنے پر اس تری نے میرے نام اپنی ساری سمپتی لکھتی اور کاغذ پر ان کی گواہی لے لی اس کے بعد انہیں کچھ بھیڑ آدھی دے کر ودا کیا اس کے جانے کے بعد اس نے ایک صندوق کھلا جس میں میری دی ہوئی ساری اشرفیوں کی تھیلیا رکھی تھی اس نے کہا سے بڑھتا گیا اور وہ تین سفتہ بعد مر گئی میں نے اس کے سارے انتیم سنسکار پورے کیے اور پھر اس ساری سمپتی کو لے کر جو اس نے میرے نام کرتی تھی بغداد آ گیا وہ تیل جو تم نے بکوائے تھے اسی کے دھنسے کھرے دے گئے تھے اس بغداد کے بیاپاری نے سارا حال کہ مجھے مجھ سے کہا اب تمہیں میرے بائے ہاتھ سے کھانے کا رہ سے معلوم ہو گیا میں تمہارا آبھاری ہوں کہ تم نے اتنا سمیں لگا کر کشت سہ کر میری کہانے سنی اور میرے جی کو ہلکا کیا تمہارے شالین ویبھار اور بھدرتہ سے مجھے بہت چھوڑ چکا ہوں میں چاہتا ہوں کہ تم میری سہیتہ کرو تاکہ میں نگر جا کر ویابار کرو سال میں جو بھی منافع ہوگا اس میں سے ہم لوگ آدھا آدھا بات لیا کریں گے میں نے کہا آپ کی ایک روپہ کی تو کوئی سیما ہی نہیں معلوم ہوتی آپ نے تیلوں کا سارا ملے مجھے دے ڈالا ہم لوگ بگداد سے کوچ کر کے کئی تیشوں کے پرموک نگروں میں ویابار کے لیے گئے پھر ایران پہنچے وہاں سے آپ کی رازدانی کاشگر آئے ہم لوگوں کو اس طرح کا ویابار کرتے ہوئے کئی ورش ہو گئے تھے اور ہمارے پاس کافی دھن ہو گیا تھا پھر اس آدمی نے کہا کی اب میری اچھا ہے کہ میں ایران میں ستائی روپ سے رہنے لگو چنانچہ ہم لوگوں نے اپنی ساری دھن سمپتی آدھی آدھی بات لی اور خوشی خوشی ایک دوسرے سے ویدال وہ ایران میں جا کر رہنے لگا اور میں کاشگر میں بز گیا یہ کہہ کر عیسائی ویاباری نے کہا میری یہ کہانی کبڑے کی کہانی سے وچتر ہے یا نہیں بات شاہ نے آخر تریر کر کہا بلکل بکواس ہے تمہاری کہانی میں کوئی دم نہیں ہے میں تم چاروں کو اس کبڑے کے بدلے مروا دوں گا اب مسلمان ویاباری آگے بڑھا اور بولا سرکار مجھے بھی موقع دیجئے مجھے آشا ہے میری کہانی ادھک منورنجک ہوگی بادشاہ نے اسے کہانی سنانے کی انمتی دے دی اگر آپ بھی جاننا چاہتے ہے کہ مسلمان ویاباری نے کون سی کہانی سنائی اور اس کی سنائی ہوئی کہانی بادشا کو منورنجک لگی یا نہیں تو ہماری علی فلیلہ کی اگلی کہانی سنی دھنی باد